جانسی کی مورانی پور میں ایک چکتسک کی لاپروہی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں چکتسک کی لاپروہی سے ایک ماسوم کی حالت بگڑ گئی جس کی شکایت کرنے مہیلہ چکتسک کے پاس پہنچی تو چکتسک نے مہیلہ کو الٹی دھمکی ڈے ڈالی اور بولا کی وہ پریوار کی لوگوں کی حیثیت دیکھ کر دوا دیتے ہیں فیلحال پیڑک مہیلہ نے اس کی شکایت پولیس اور سواست ویبھاگ کے عدی کاریوں سے کرتے ہوئے کانونی کارواہی کے جانے کی مانگ کی ہے مورانی پور کے گوپال گنج کی رہنے والی امبکا سونی نے پولیس کو دیے گئے پرارتھنا پتھر میں بتایا کہ پچھلے دنوں اس کے چھوٹے بیٹے کے پیٹ میں درد ہوا جس کو لے کر وہ مورانی پور کے نارائن ٹاکیز کے پاس کھلے جے کے گپتہ کے پرائیوٹ کلیوک پر دکھانے پہنچی جہاں حالت گنبیر ہونے پر اس کو جہاسی کے لیے ریفر کر دیا گیا جہاسی میں اپچار کرانے کے بعد مہیلہ سیدھ ہی ڈاکٹر کے کلینک پہنچی اور چکت سکھ سے لاپروہی کی جانکاری لی تو ڈاکٹر نے اُلٹا مہیلہ کو ہی دیکھ لینے کی دھمکی دی جس کے بعد مہیلہ نے پولیس اور سواست ویبھاگ کے عدی کاریوں سے شکایت کرتے ہوئے کانونی کارواہی کے جانے کی مانگ کی ہے مہورانی پر سے شیوام سنگھ کی ریپو ڈرد ہوا تھوڑی سا اور بند بھی ہو گیا خوش سے پھر بھی ہم نے صبح سوچا کہ ڈاکٹر کو دکھوا دیتے ہیں ہم ڈاکٹر کو دکھوانے گئے جے کے گوپتہ کی یہاں تو جے کے گوپتہ ہمیں دیکھ کے دبا دینے لگے بچے کو دیکھ کے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ بینہ ریپورٹ کے مطلب دبا مد دو اس کی پہلے ایک جانچ کروالو تو جے کے گوپتہ نے ہمیں ایک الٹرسانڈ لکھ کے دیا ہم نے کہا سر کہاں پہ کروا ہے وہ لیرادہ ہسپیٹل میں چلی جاں بہاں پہ کروا تو ہم بہاں سے کروا کے آئے پھر ہم جب ریپورٹ دکھانے کے لیے جانے لگے اندر اوپر کھڑے ہو گئے تو ان کا وہ جو لڑکا بیٹھتا ہے پرچے جمع کرنے والا بھائیہ میں نام نہیں پتا تو وہ کہنے لگا کیوں کھڑی تو ہم نے کہا ہمیں سر سے بات کرنی ہے تو وہ یہ کہنے لگا کہ کس معاملے میں ہم نے کہا ہمیں جانت دکھانی ہے تو وہ کہنے لگا لاؤں میں دے دو جانچ اور ہم جمع کر دے رہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو جانچ دے دی پھر وہ ہم کھڑے رہے تو وہ کہنے لگا ابھی آپ کھڑی مت ہو وہاں پہ بیٹھ کرو تو ہم بھائیہ ان کی بیٹ کرنے لگے تو وہ کہنے لگے ہم نے کہا بھائیہ کب تک ہم آپ کو بلائیں گے بولے وہ خودی بلائیں گے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھائیہ خودی ریپورٹ لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے دیکھ لی یہ ریپورٹ اور اس میں کچھ نہیں ہے تو ہم نے کہا بھائیہ کچھ نہیں ہم نیچے چلے گئے نیچے جا کے ہم نے اپنے جو ہمائے ہسپرینٹ تھے ہم نے ان سے کہا دیکھو ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگی ڈاکٹر کی کیونکہ جو بھی ریپورٹ میں تھا وہ ہمیں خود بتاتے ہیں اپنے موہ سے ڈاکٹر اچھی ہے یا بری ہے مطلب نورمل ہے یا اس میں کوئی سکایت ہے تو وہ میڈیکل والے جو بگل میں میڈیکل ہے وہ میڈیکل اسٹور والے ایک بھائیہ تھے وہ کہنے لگے چلو ہم آپ کو ڈاکٹر سے بات کرواتی ہم نے انہیں ہمائی بات کروائی ڈاکٹر سے ہم نے وہ ریگولر ڈوج دیا اور اس میں ایک انہیں ٹونک ایسی لکھ کے دی تھی ہمیں کہنے لگے اسے پیٹ درد ہونے پر ہی دینا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو پیٹ درد ہوا نہیں تو ہم نے وہ دی نہیں اور ایک جرہ اتنی سی انہیں ٹونک دی تھی کہنے لگے یہ سام کے ڈوج میں یہ ایشٹرا بڑھانی ہے یہ سام کے ڈوج میں سام کا ڈوج بھی دینا ریگولر اس کے اوپر یہ ٹونک بھی ساری پلا دینا اور بھائیہ جب ہم نے اس کو ساری یہ ٹونک پلائی ڈوج کے اوپر تو اس کی حالت اتنی بگڑ گئی لڑکے کی کہ ہر جگہ اسے کیڑے ہی کیڑے نہ جرانے لگے ماں بھی کیڑے اس کے ڈیڑی بھی کیڑے گھر بھی کیڑا ہر چیز اس کو کیڑے نہ جرانے لگے وہ سورپ کی دکان پر آئیس کریم لینے گیا وہیں سے کہنے لگا کیڑے کیڑے ہم نے دکٹر سے اس کی سکتی ہے ہاں ہم نے دکٹر سے ہم تو اس رات میں تو ہم لے کے ہی چلے گا یہاں مغرانی پور کے سارے ڈکٹروں نے منہ کر دیا بولے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے سیدھا اس کو جہاں سے لے جاؤ تو رات میں ہم لے کے چلے گا اس دن سے ہم یہاں پہ تھے نہیں ابھی ہم جہاں سے اس کی چھٹی کروا کے آئے ہیں لڑکے کی ابھی وہ کنٹرول میں ہے تھوڑی تو ہم نے دکٹر سے بات کی تو دکٹر کہنے لگا اس میں میری گلتی نہیں ہے اور ہم تو لوگوں کی سکل دیکھ کے لاج کرتے ہیں کہ ان کے پاس بجٹ ہے کی نہیں ہم نے کہا بھئی ڈکٹر ساب اس میں بجٹ کا کیا مطلب ہے کو بھی گربی رکھے گا تو ابھی اپنا بچے ٹھیک کروائے گا کہاں پہ ہاں تو ڈکٹر سے کی ہے وہ کہہ رہا میری کوئی گلتی نہیں ہے ہم نے کہا کہ تو پھر ابھی جہاں سے اس کو ایڈ میٹ کروا کے لائے ہیں مطلب ایڈ میٹ تھا بھی ہم لے کے آئے چھوٹی کروا کہ کل ہمیں گوالیر جانا ہے اور ڈکٹر شاپ اب اس کا جو بھی مطلب ہوگا وہ ساری جمعیداری آپ کی یا تو آپ سارا یہ خرچہ دینا جہاں چکا اور گوالیر کا اور یادی کچھ ہوتا ہے تو اس کے جمعیدار بھی آپ کو نہیں ہوگا تو آپ صرف خرچہ دینا جو لگا کہہ رہا میں ایک روپائے نہیں دوں گا اور ہم تم کو دلاتے ہیں کیسا ہے خرچہ اور یہ وہ فلانڈے کانا مطلب بہت ساری دم دے رہا ایک منٹ سنو تو پہلے اس نے پھر فون لگا کہ ایک لڑک ایک آدمی کو بھی بلایا پھر اس نے کہا اس نے دم دی ہم لوگوں کو کہنے لگا کہ ہم نے کہا ہم تو جا رہے ایف آئی اردرج کریں کہنے لگا جاؤ تو میں ایف آئی اردرج کرو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے اور تو میڈیا باجی کروگی ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے اور ہم تم سب کو دیکھ لیں گی اس نے ہمیں ایسی دم دی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ شاہب کو ابھی ہمیں شاہب کا نام یاد نہیں ہے یہاں پہ ہم نے اپلیکیشن ابھی ابھی جمع کی ہے اور وہ کہہ رہے کہ بڑے شر لوگوں کو آپ چھی ایموں کو آپ جا کے یہ اپلیکیشن لگاؤں وہ بہاں سے جانچ کی آدیس دیں گے وہ جانچ کروائیں گے تب ہی ہم کو یہ ایکشن اس کے اوپر لے پائیں گے ہمارے یہاں سبھی پرکار کے دھارمک کار شری ستی نارائن پوجا نبگرہ پوجن واسطو پوجن شری درگا ستشتی پات سندرکانڈ اکھنڈی رامائن مہا مرتنجے جاپ گڑیش یاگ گروڑ پوراڑ رودرابیشے کتیادی شاہ سروت ویدی سے کرائے جاتے ہیں فون نمبر ہے 91401276227307954382